موسیقی 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 ان کا ٹرائل کیا جائے اور پھر اس میں کچھ اور لوگ بھی ہیں وہ تو وہ تفتیش تفتیش جب آگے بڑھے گی پھر ہی بات بڑھیں گے نا اس بارے میں قانون میں تو یہ پرویجن موجود ہے لیکن بہت ساری جیجمنٹ ایسی بھی ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ ہائی کورٹس نے یہ کہا ہے کہ نہیں یہ سیول معاملہ ہے اور سیول عدالت میں ہی وہ معاملہ چلے گا ایمن فراد پہ بھی یہ کیس بنا تھا اور ایک خاتون تھی کوئی فرخانتہ بخاری ان پہ بھی کیس بنا تھا لیکن لاہور آئی کورٹ نے ان کا جو فوجی عدالت میں ٹرائل تھا وہ روک دیا تھا اور لیکن کچھ ٹرائل ایسے ہوئے بھی ہیں ایک ریٹائر بیٹ گیریر صاحب سے انہوں نے خطشت لکھا تھا کوئی فوج کو بھوٹو صاحب کے دور میں ان کا ٹرائل ہو گیا تھا ابھی حالی میں آپ کو یاد ہوگا کہ میجر جنرل کا بیٹا پکڑا تھا انہوں نے وہ بھی انہوں نے بھی خطشت لکھا تھا تو اس کو بھی گرفتار کیا گیا ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلا اور پانچ سال اس کو ساو چکی ہوئی ہے اور وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کے پیل پینڈنگ ہے انامر رحمین صاحب ہے ہمارے ایڈوکیٹ صاحب ہمارے دوست ہیں کرنر ریٹائر ہیں اور جج جگر جنرل برانچ سے تعلق رائے جاگ برانچ سے ان کا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سیولینز جو ہیں ان کا فوجی قانون میں پرویجن موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لیکن عدالتیں جو ہیں انہوں نے یہ ایبزرویشنز دین ہیں کچھ فیصلے دے رکھے ہیں کہ ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا لیکن میرے علم میں کچھ ایسے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں رمدی صاحب کی عدالت میں ایک کیس لگا تھا کہ وہ کچھ لوگ پکڑے ہوئے تھے انہوں نے پوجنے اور ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا تھا تو انہوں نے درخواست تھی تھی جو لوگوں کی بھی مسترد کی تھی اور کہا تھا کہ ملٹری کورٹ میں یہ ٹرائل ہو سکتا ہے اور انہمہ رحیم صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپریشنل ایریاز ہوتے ہیں جہاں فوج اپریشن کر رہی ہوتی ہے جس رہدی کے قریب جو علاقے ہوتے ہیں وہاں سے اگر کوئے بندہ پکڑا جاتا ہے پھر جو سیویلین بھی ہو تو پھر فوج جو ہے وہ اس کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے یہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ آج جیسے عدالت نے جیڈیشل کر دیا انہیں جیڈیشل کرنے کے بعد پھر میں نے کہا کہ بیل کا پراسس شروع ہو جاتا ہے تو لیکن کہ آسان سا کام ہے لیکن یہ کام آسان نہیں ہے یہ میرا نہیں خیال کہ شباز گل صاحب کی جان جو ہے اتنی جلدی چھوٹ جائے اور پھر خان صاحب کی بات میں کروں گا وہی کہ خان صاحب نے آج پھر سوشل میڈیا جو ایک ٹویسٹ ہیں ان کے ساتھ ان کی کوئی کپ شپ ہوئی ہے اور انہوں نے وہی باتیں کی جناب یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں کہ ڈیل یہ ہوگی کہ جناب آپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں نواز شریف کو بھی کر دیتے ہیں نہلی ختم کر دیتے ہیں یہ تو پھر دوسرا نارو دینے والی بات ہوئی نواز شریف کو اس طرح کی باتیں شاتے انہوں نے کی ہیں اور وہی باتیں مجھے تنہا کرنا چاہتے ہیں اور پھر وہی بات کہ جناب عالمی سازش کے تحت مجھے نکال آ گیا امریکہ والی سازش اور ایک طرف یہ باتیں کر رہے ہیں دوسری طرف اچھا یا یہ خبر تابدو بھی گئی ہے ویسے بیچ میں کہ جو امریکی سفیر کی گفتگو کروائی کے پی کے جو وزریعہ تھے انہوں نے عمران خان کے ساتھ اور خبر کے تردید بھی نہیں ہوئی خبر بھی مرخیال ہے پکی خبر ہے تو وہ اس پہ کوئی شور شرابہ اس طرح ہوا نہیں جیسے ہونا چاہیے تھا شاید شباز گلوالا جا کوئی اور معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے خبر جو ہے وہ دب دب گئی ہے تو بہرحال خان صاحب ایک طرف تو یہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ترلے مار رہے ہیں امریکہ کے انہوں نے پچھلے سال بھی ایک فرم جو ہے وہ ہائر کی تھی امریکہ کے ساتھ تلقات بہتر کرنے کے لیے کہ مجھے فون چون کر دے بائیڈن بائیڈن سے فون کروانے کے لیے انہوں نے پیسے پوزے خرچ کیے تھے لیکن نہیں بات بن سکی اب انہوں نے پھر چھے ماہ کے لیے ایک امریکی فرم جو ہے وہ پی آر شپ کے لیے انہوں نے پی آر فرم ہے کہ امریکی حکومت کے ساتھ ہمارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں پچیس ہزار ڈالر مہانہ دینے ہیں چھے ماہ کا مہادہ ہے یعنی ڈیل لاف ڈالر انہوں نے ان کی خدموں دے پیش کرنے ہیں اور انہوں نے کوئی ایک آت کھانا چھانا کروا دیں گے یا کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے کچھ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا جو امریکی دانشفار ہیں وہ جیسے مایکل کوگل مین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فرم سے زیادہ کارامت چیز یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی والے اگر تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں امریکی گورنمنٹ کے ساتھ تو پھر جو ان کی ٹاپ لیڈر ہیں امران خام وغیرہ جو ہیں انہیں یو ایس ریجیم چینج کنسپریسی والا جو نیریٹیو ہے اس کو چھوڑنا ہوگا یہ زیادہ محصر ہے کہ یہ امریکی مخالف جو بیانی ہے انہوں نے بنائے ہوئے اس کو چھوڑ دیں تو اس پی آر والی جو فرم ہے اس سے زیادہ اچھے نتائج جو ہے وہ کہتے ہیں نکل سکتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کیونکہ کوئی پولٹیکل کنسلڈیشنز ہوتی ہیں تفضات ہوتے ہیں کوئی مسائل ہوتے ہیں کوئی شرکافٹیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لگتا نہیں کہ یہ نیریٹیو جو ہے یا بیانیاں جو ہے امران خان چھوڑ دے گا وہ ظاہرہ اپنی سیاسی اس کی گیم ہے اس کا تو سارا بنا ہی اس پہ ہے جو قد دبارہ زیرو سے اٹھے ہیں خان صاحب تو وہ اسی نیریٹیو کی بنیاد پہ اسی بیانیاں کی بنیاد پہ جو ینگ جنریشن ہے نوجوان ہے اور وطن کے محفت میں ڈوبے ہوئے ہیں انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے جناب یہ خان صاحب ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں امران خان کو امریکہ نے اٹھایا اس طرح کے معاملات جو ہے خان صاحب کے چل رہے ہیں اور خان صاحب وہی باتیں جو ہیں جو مسلسل اپریال سے کرتے آ رہے ہیں وہی باتیں آج کرتے رہے ہیں بیٹھ کے صافیوں کے ساتھ اپنے پارٹی میں لیکن وہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے جو وہاں موجود تھے کہ خان صاحب میں وہ دم خم نظر آری رہا جو کسی دور میں ہوتا تھا خان صاحب کہ خان صاحب جو بڑھ کے چھٹکیں مارتے تھے اس طرح نہیں تھا تھوڑا سا تھوڑا سا اس میں لہجے میں کمزوری آپ کہہ لیں نظر آریتے ہیں لیکن سیاسی طور پر تو وہ جلسے جلوسوں میں اور عوام کے سامنے تو انہوں نے شہو نہیں نہ کرنا ہوتا جیسے پچھلے دنوں جب انہوں نے پسینے چھوٹے ہوئے تھے پریس کانفرنس کرنے آئے تھے اور کوئی سوال نہیں لیا تھا بیسے جو اٹھ کے چلے گئے تھے تو وہ اپنی تقریر شکریر کر کے تو وہ سارا معاملہ ہے اور پھر وہ شباز گل والے معاملے پر جو میں ارض کر رہا تھا کہ وزیر داخلہ نے آئی جی سے درائیور کی بیوی اظہار کی جو شباز گل کا ڈرائیور ہے تو اس پہ جو نونلی کے اندر سے بھی مریم نواز نے بھی نواز شریف نے بھی رانہ سناؤلہ نے بھی اس کو پسند نہیں کیا انہوں کا یار یہ گڑھ بڑ ہوگی ہمارا تو طریقہ اکار نہیں بلکہ شاہد کا نوازتی نے بھی یہ کہا تو اب انہوں نے کہا جناب ڈرائیور کو ضرور پکڑے کہ زیو برامن کریں اور انہوں نے جناب وہ پولیس نے بتایا کہ وہ تو بنی گالا میں چھپا بیٹھا ہے تو انہوں نے کہا نہیں بنی گالا میں چھاپا چھپا نہ مارے آپ تو بنی گالے والے جو مکین ہیں ان سے بات کریں انہیں بتائیں کہ جناب یہ ہمیں مطلوب ہے بندہ ہم نے اس سے کچھ چیزیں برامن کرنی ہے تو ان کے ساتھ نگوشیشن کریں اگر وہ نہیں بات مانتے وہ کہتے ہیں مجھ سے پوچھنا پہلے مجھ سے پوچھے وغیر وہ بنی گالا پہ چڑھائی کرنے والی کاروائی جو ہے وہ نہیں کرنی اور پھر حمزہ شباز صاحب نے ایک پریشن ڈال دی ہے سپریم کورٹ میں نظر سانی کی درخواست جو ان کا وزارتِ آلہ کا جو ان کا الیکشن تھا اس کو ختم کر کے ان کو بنایا گیا تھا پرویز لہی کو تو انہوں نے نظر سانی کی درخواست دائر کر دی اس میں وہ کہتے ہیں کہ بڑے مضبوط جو دلائل دی ہیں انہوں نے مضبوط قسم کے نکات ہیں جو قانونی طور پر کہ جناب آپ فل کورٹ بنائیں پہلے کورٹ کا جو فیصلہ تھا وطین دکنی بینچ تو نہیں ختم کر سکتا تھا تو وہ اور سکر کتری ایک تشریف والا بابدہ جو اس کے بھی فل کورٹ بنائیں بارہ جاج بیٹھے لیکن وہ نظر سانی کی درخواست میں یہ چیف چفز آپ کی مرضی ہے کتنے دکنی بینچ آپ دیکھیں اس میں کیا ہوتا چیف صاحب اپنی سربانی محج بناتے ہیں فل کورٹ بنائتے ہیں وہ ویسے بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب موسمے گرما کی تحتیلات ہیں اس کے بعد جج دستیاب ہوں گے تب کہیں جا کر ہم یہ کیس کو جو ہے وہ سن سکیں گے شباز گل صاحب آج عدالت میں بچارے کمیز اتار کے دکھاتے رہے ہیں کہ جناب مجھو بڑا پھینٹا لگا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جناب ہم اس کو کوئی تشدد ہی نہیں ہوا اور وہ کہتے ہیں جناب یہ رپورٹ بھی جالی ہے اور یہ سارا کوئی جالی ہے اور جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے کیا کرنا ہے ریکاور کر کے وہ موبائل تو وہ بھائی وہ اس موبائل سے اب بھی میں نے ارض کیا تھا کل بھی وہ ٹویٹ ہو رہے ہیں ٹویٹ ریکاونٹ ٹیال رہا ہے ان کا کوئی بندہ ان کے نام بیٹی بیٹ کیا جا رہا ہے ڈیوائیس برامند کرنی ہے وہ جچ صاحب وہ کہتے ہیں کہ جناب مہرم کی وجہ سے جو موبائل سرمستی وہ بند تھی میری تو لینڈ لائن پہ گفتگو ہوئی تھی اے آر وائی والوں سے اور بھائی اگر اے آر وائی لینڈ لائن پہ گفتگو ہوئی تھی تو وہ بھی پتہ کر رہی ہے نا یہ جھوٹے آدمی ہیں جوٹ بولتے ہیں ڈریویر سے لے کے ان کے لیڈر تک تمام لوگ جتنا جوٹ بولا جا سکتا ہے اتنا جوٹ بولتے ہیں اور پھر یعنی وہ یہ انہوں نے سوچا ہوئا ہے گوی بلز والی بات کہ اتنا جوٹ بولوں کے ساتھ لگنے لگ جائے تو عدالتوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں نوجوانوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں وٹروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں اور پھر کچھ اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا ہوگا انہوں نے بہرحال یہ تو اجناب پاکستان کی بات اب اجناب لندن کی بات لندن میں کوئی تین چار دن نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی کوئی سرگرمیاں موتل سی تھی وہ باہر نہیں جا رہے تھے کوئی میٹنگ شک نہیں ہو رہی تھی جوید رتیب صاحب وہاں گئے ہو گئے ہیں اور کہا جے جا رہے کہ انہیں بلایا کیا ہے بات کرنے کے لیے کو مشروع مشروع کرنے کے لیے نواز شریف صاحب نے بلایا ہے ہم نے یہ کہا جا رہا ہے اور پاکستان میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمزہ شباز بھاگ گیا ہے یہ ویسے نا وہ اس انداز میں یہ کانٹر کرنے سکتے ہیں کہ میں بھی جسمتے ہیں کہ انتہائی ذاتی معاملہ ہے اس کو پریس میں نہیں آنا چاہیے پتہ یہ جلا ہے کہ ہمزہ شباز صاحب کی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں جن سے ملنے کے لیے وہ لندن گئے تھے مقدمات کے دوران اور فرح عرفان خان صاحب نے انہیں جانے کی اجازت دیتی ہے کفتے کے لیے اور پھر واپس بھی آگئے تھے اور پھر اس کے نتیجے میں فرح عرفان صاحب کے خلاف سپرین ڈیشنل کونسل میں ساگم نصار نے ایسی کاروائی کی کہ بھائی سب کو ڈیزائن دے کے گھر جانا پڑ گیا تھا فرح عرفان خان صاحب کو ملے اچھے جاج تھے لاہور آئے کھوٹ کے تو وہ بیٹی ان کی بیمار ہے وہ تیرے علاج ہے لندن میں اس کا کوپریشن پروشن ہے اس لیے وہ وہاں گئے ہوئے ہیں اور پاکستان میں ہے کہ جناب پھر باگ گیا یا 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 ان کو ان کو ویسے پی ٹی اے والوں کے ہے کچھ نہیں کسی کے ساتھ ہم دردی مرودی کوئی نہیں بیگم کلسون باز وہاں بستر مرک پہ پڑی ہوئی تھے اور یہاں یہ کہہ رہ دے ڈراما ہاں اچھے اب جناب صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے آج صبح گیارہ مجھے کم میٹنگز کی ہیں لوگوں کے ساتھ ایک تو انہوں نے مولانا عطار رحمان صاحب سے بھی ملاقات کی ہے جمیت علمہ السلام کے جو ہے مولانا فضل رحمان صاحب سے بھی ٹیلی فون پر بات کی ہے اور موضوع یہی ہے کہ مشجد سیاست دونوں چیزوں کو کیسے سنبھالنا ہے اور پھر عمران خان کا توڑ کیسے کرنا ہے عمران خان کی سرگرمیوں کے حوالے سے نواز شریف صاحب کافی پریشان ہے ایک تو میں نے بتایا مولانا سے ملاقات ہوئی جوید نتیف صاحب بھی وہاں ہیں باقی کچھ پنجاب اسمبلی کے نون لیگ کے ارکان جو ہیں وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں ایک خاتون سیاستدان بھی ہیں رانہ افضل صاحب بھی ہیں تاہر خلیل صندوق صاحب بھی ہیں ان لوگوں کے ساتھ نواز شریف نے ملاقات کی ہے کہتے ہیں وہاں جو پچھلے دنوں زمنی الیکشن ہوئے تھے بیس سٹوں پہ اور وہاں ظاہر ہے پیٹی آئی نے کوئی سولہ سترہ سٹیں لے گئی تھی تو اس سوالے سے گفتگو کی ہے نواز شریف صاحب نے اور انہوں نے کوشش کی ہے جو جاننے کی کہ کیا وجہ ہوئی ہے شکست کی انہوں نے تین چیزیں ان لوگوں کے سامنے رکھی کہ کیا وجہ ہے بیانیاں دوسرا مہنگائی اور تیسرا ٹٹوں کی تقسیم یعنی وہ سارے پیٹی آئی کے لوگ تھے اور لوٹا کہہ لیں آپ ان کو یا منحرف کہہ لیں کہ ان لوگوں کو ٹگٹ دینے کی وجہ سے تو یہ مسائل نہیں ہوئے کہ شکست ہوگی ہے زیادہ تار سٹیں جو ہے وہ پیٹی آئی لے گی ہے تو یہ ایک ایس جیس مضوئی اور دوسرا مہنگائی کہ مہنگائی ایک دم جب یہ آئی حکومت اس کے بعد مہنگائی کا جو سلاب آیا ہے ڈالر جو گیا ہے اوپر اب تو خیر نیچے آنا شروع ہو گیا ہے تو وہ اس کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان تھے کہ جناب یہ اس لیے جان سٹھوائی تھی عمران خان سے دعائیں کر کر کے کہ مہنگائی سے جان چھوٹ جائے اب یہ آئے ہیں تو انہوں نے بجائی یہ ہے کہ مہنگائی کنٹرول مزید اوپر لے گئے دوسرا نکتہ ان کا جیز ہے کہ ہم مہنگائی وجہ بنیے اور تیسرا بیانیہ بیانیہ دو چیزیں اس میں ایک تو یہ کہ جو بیانیہ بنایا تھا ووٹ کو عزت دو والا نواز شریف نے اس بیانیے سے تھوڑا سا جو انحراف نظر آیا ان کی مسالتی پالیسیوں کے وجہ سے شباز شریف کی پالیسیوں کے وجہ سے کیا وہ وجہ تو نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پیچھے اٹ گئے ہیں لوگوں کی جو دل کی آواز تھی نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ وہ بیانیہ وہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو اور جمہوریت اور فوج کی سیاست سے دوری مداخلت نہ کریں عمران خان یا اس طرح کے لوگوں کو اقتدار میں لانے کیے کچھ کارے دورے نہ ہلائیں تو یہ کیونکہ یہ بیانیہ بظاہر شباز شریف کے آنے سے لگا یہ کہ نون لیگ اپنے بیانیے سے ہٹ گئی ہے اس سے کیا لوگ دل برتاشتے ہوئے یہ بھی ایک سوال وہاں کیا گیا اور پھر عمران خان نے جو بیانیہ بنایا وہی بیانیہ جو نواز شریف کا تھا ووٹ کو عزت دو والا وہی جو ان کے خلاف نیوٹریلز اور یہ وہ مختلف باتیں کر کے جو عمران خان نے وہ آگے بات بڑا دی تو کیا وہ چیز تو نہیں کہ جو لوگ اس بیانیہ سے خوش تھے نواز شریف کے بیانیہ سے وہ لوگ دل برداشتہ ہوکے عمران خان کے بیانیوں کو اڈاپ کر لیے انہوں نے اپنا لیے یا اکتیار کر لیے اس طرح کی باتیں بہا ہوئی ہیں اور وہ آپ کے لیے یہ دلچسپی کی بات ہوگی کہ وہاں جو پہلا نمبر رکھا گیا کہ یہ الیکشن کیوں ہارے ہیں جو زمنی الیکشن ہوئی حالانکہ عمران خان کے دور میں جتنے بھی زمنی الیکشن ہو آخری میں رکل سترہ ٹھارہ الیکشن تو سارے اپوزیشنیں جیتے تھے عمران خان کو تو کوئی جیتنی نہیں دیتا پیڈے کوئی جیتی نہیں مل رہی تھی تو وہ بیانیہ والے بات کہ پہلی بات جو ہے وہ بیانیہ کہ بیانیہ کے وجہ سے جو شکست ہے اس کے ایک بڑی وجہ بیانیہ ہے کہ نواز شریف کے بیانیہ سے ہٹ جانا اور عمران خان کا اسی بیانیہ کو اور انداز میں لے کے آگے چلنا اور روت کو اور ووٹرز کو اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لینا یہ سب سے بڑی وجہ ان کے خیال میں وہاں جو میٹنگ ہوئی ہے وہاں جو خیال ظاہر کیا گیا مہنگائی دوسرے نمبر پہ تھی کہ مہنگائی کا اثر ہوا بھی ہے لیکن بیانیہ پہلے نمبر پہ اور جو ٹکٹ وغیرہ کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر پہلی دونوں چیزیں ٹھیک ہوتے ہیں تو ٹکٹ کسی کو بھی دے دیتے وہ کوئی ایشو نہیں بننا تھا اصل میں ایشو یہی بنا ہے اب نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان ہے آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ واقعی جھوٹ جات کی باتیں سارے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا آدمی اور یہ وہ انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے بہت بڑا شر چھپا ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس کا سر کو چلنا فتنے کا بڑا ضروری ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کا بندوبست کر رہا ہوں میں آ رہا ہوں پاکستان اور میں اس کا بندوبست اس کا جو کہتے ہیں وہ اس کا شر سے بچانا قوم کو بڑا ضروری ہے وہ جو کہہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں بڑے اگریسیولی انہوں نے یہ باتیں کی ہیں چند دیکھ ویسے تو وہ اپنا دل کا بید نہیں بتاتے باتیں سنتے رہتے ہیں جو باتیں میں نے کی ہیں ابھی کہ بیانیاں مہنگائی یا پھر ٹکٹوں کی تقسیم تو وہ سنتے رہے ہیں اور کہہ رہے سے کوئی تاثر نہیں یہ لوگ ہی بتا رہے ہیں کہ اب یہ وجہ ہے وہ انہوں نے اپنے طور پر یہ نتیجہ نکالا کہ بیانیاں جو ہے وہ پہلی وجہ ہے تو وہ انہوں نے کوئی پلان کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی باتوں سے ایسے لگ رہا تھا کہ ان کے پاس کچھ پلاننگز ہیں کچھ منصوبے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کا مقوق ایسے ٹھپنا ہے اور اس کو ٹھپنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار ہے پاکستان آنے کے لیے بھرپور انداز میں اور لیکن وہ کب آتے ہیں یہ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے نہیں بتایا لیکن ان کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان جو ہے وہ جلد پاکستان آنا چاہتے ہیں اور آنے کے لیے تیار ہیں وہ لوگ جو نواز شریف سے ملے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات کے بعد ہمیں بڑا حوصلہ ملا ہے اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو اس ملک کی مشکلات ہیں اور مشکلات کی سب سے بڑی وجہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں ان کا کوئی توڑ جو ہے وہ نواز شریف نے ڈھونڈا ہو گیا ہے اور اس توڑ کا جو عملی بظاہرہ وہ کہتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آپ جلد دیکھ لیں گے کہ میں اس کی سیاست کا کیسے توڑ کرتا ہوں وہ کہتے ہیں پہلے تو تم لوگ نے مجھے ہاتھ ہی نہیں پکڑایا شواز شریف اور دوسرے گلو بے لباب یہ تھا کہ ویسے بھی بیانیاں والی اگر بات بھی کی جائے کہ پہلی نمبروں بیانیاں ہیں پھر تو یہی بات ہے نا کہ جو شواز شریف بیانیاں لے کے چلا وہ فیل ہو گیا یہی بات بنتی ہے نا اور نواز شریف والا بیانیاں ہی جو ہے وہ ہی غالب آ سکتا ہے شواز شریف والا بیانیاں فیل ہو گیا اس کے مقابلے میں عمران خان کا بیانیاں جو ہے وہ سامنے کی بات ہے سچی بات یہ ہے کہ وہ اس نے زندہ کر دیا اس کو مردہ بھوڑے کو تو وہ بہرحال پر امید ہیں لوگ جو ہیں جو ملاقات کر کے ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ ہمارے لیڈر کے پاس کوئی ہے معاملہ کہ وہ اس جو اثرہ بنا فرتا ہے اس کو کنٹرول کر لیں گے لگام ڈال دیں گے اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ دورہ ملاقات ہوتی ہے نئے بھی علاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مربان رہے اللہ حافظ